ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند۔ سوامی جی، دادا بھگوان کہتے تھے کہ آپ مورتی کے بھگوان کو پوچھتے ہو، مندر جاتے ہو، اپاشنا کرتے ہو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کی اچھا ہے کرو۔ لیکن جنے بھگوان بھی ہوتے ہیں، جتنا یہ چلتے بھٹتے انسان کیا پرانی ماتر جو ہے، بہت جندہ بھگوان ہے، تو ان کی بھی ہم استوطی کریں تو بھگوان کی استوطی سے کم نہیں ہے، تو سناتن ست کے ماتب سے اس کے اندر کیا ستیا ہے، تو گرپیا تھوڑا مورتی کا بھگوان اور جندہ بھگوان کے اوپر ہم کو تھوڑا سا اسپسٹی درد اور کھول کر کے بتا کریں۔ جائے سچدانند۔ پانچھ stare الرؤia رواستر میں دنیا کے جو لروح ہوتے ہوں، وہ بھگوان ، یا تو ریکٹی کے روپ میں مالتہ ہیں، وہ بھگوان یا ک Brain 미مولتی کے روپ میں مالتہ ہیں، وہ بھگوان یا تو پوٹو کے روب میں مالتہ ہیں، وہ بھڑکوان تف یا پ robbedب رکرض کے روپ میں بھی مانتے ہیںö پر findings کا مدب अ탁ی بھی اس ایک بیٹی کو اپ بھگوان مالنا فروس ہے۔ اگر دو راو کر سمائید ہوگا ہے تو یہ ماندیتا سمائید میں پرشلیتا ہے بیرتی کی روپ میں بلکشت بھی آئیت بہت ساری بیرتی کو ٹائٹل لیتا ہے باقوال جیسے تندیس باقوال ایسے بہت ساری ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہوں کے سائے تو بیرتی کو ہی بہت ساری پرشلیتا ہے یہ بھی ایک ماندیتا ہے اور ایک بیس ماندیتا ہے مگر یہ بھگوان کیا واسطہ میں صحیح ہے یا یہ بھگوان کیا واسطہ میں ہم کو ہل کرتا ہے تو مانا ہوا بھگوان اس میں جو پروکش ہوتا ہے وہ تو ہماری سردزار کا کھولا کارا ہے وہ پرشل روپ سے کچھ کر سکتا ہے نہیں مگر جو پرشل جس کو بھگوان مانتا ہے وہ سائے کبھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے مگر وہ کوئی چبتکاری پاتے نہیں کر سکتا ہے گائیڈ کر سکتا ہے گیاں دینا درشتری دینا مارکشن دینا وہ کر سکتے ہیں مگر اس کے بھی مریادہ ہے تو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کی واسطہ میں ہم جو بھگوان کی پریباسہ جانتے ہیں کہ بھگوان کی پریباسہ کیا ہے اگر وہ نہیں جانتے کہ وہاں تک بھگوان اس کو کہیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھگوان کو سمجھنے کے لئے ہم ایک ادھا ہرن لیتے ہیں اور ادھا ہرن کے اندر چار ایک پریسہ کریں گے اس سے معلوم بجائے کہ بھگوان کیا ہے اور کیا نہیں ہے جیسے ہم سب کا ایک پریسہ ہوتا ہے کہ بھگوان بیناسی بھگوان نامی ہوتے ہیں کہ انامی ہوتے ہیں تو تو جاتا تر لوگ بولیں گے بھگوان نامی ہوتے ہیں کیونکہ نام سے ہی بھگوان کو بڑا جاتا ہے مگر کئی بچارہ لوگ کہیں گے نہیں بھگوان تو انامی ہے جو نامی اس کا تو ناسا ہے جو نامی بہت بڑی کی بات ہے بھگوان تو انامی ہے ابھیناسی ہے تو بھگوان انامی ہے نام والے نہیں ہیں دوسرے بار بھگوان کا روپی ہے یا اور روپی ہے تو کہیں لوگ بھگوان بانتے ہیں تو روپی مالے گے پھر پرستہ کریں گے کہ بھگوان کیا بڑھ رہے ہوتے ہیں نہ نہیں تو پرمیٹ بھگوان تو اور روپی ہوتے ہیں اس کا روپ نہیں ہوتا ہے روپ ہمیں سبیناسی ہوتا ہے تو اس لئے بھگوان انامی ہے اور اور روپی ہے تیسرا پرستہ بھگوان جنم پرنوبالے ہیں یا اجر محمد ہے تو سب لوگ کہیں گے اجر محمد تو بھگوان 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 کی پریباسہ میں ہم جو آپ مانتے ہیں وہ بھگوان کی پریباسہ میں نہیں آتے ہیں تو بھگوان کی پریباسہ کیا ہے کہ بھگوان نہیں ہے انامی ہے اور روپی ہے جنم مرنے سے پار ہے اور ڈھڈہ خود یہ جس کو status لاحق ہوگا وہ بھگوان ہے اب یہ status کس کو لاحق ہوگا جو انامی بھی ہے اروپی بھی ہے جنم مرنے سے پار ہے اور پرمیٹ ہے تو وہ ٹھائٹل کیونکھ سب دارما کو لگتا ہے سبدارما کا کچھے نمبر نہیں ہوتا ہے سبدارما کا نام نہیں ہوتا ہے سودھ آتما کبھی ایم نہیں ہوتا ہے آپ سمجھے رہے ہیں مرسودھ آتما کبھی روح نہیں ہوتا ہے تو ایک یہ پریباس ایک ہی ٹائٹن کو لاتھی ہوتی ہے سودھ آتما جس کون چیتن کہتے ہیں اویناسی کہتے ہیں تو باستو میں بھگوان کا مطلب ہوتا ہے خود کو ہوتی مان کر خود کی انبوتی کرنا اور انبھاو کرنے کے لیے انبھاوی بیکتریوں سے مان کسننے کے خود کی انبھاو کی انبوتی کے مارک میں آگے مڑنا جہاں تک ہم اوروں کو بھگوان مانیں گے وہ دھاروک اور پاہوک ہوں گے کا سبجیکٹ ہے وہ آدھیاپنک سبجیں نہیں اگر باستو میں آپ کو بھگوان کی انبوتھی کرنا ہے بھگوان کو سمجھنا ہے تو یہ ساناتن ستھے کو سمجھنا پڑے گا کہ بھگوان اروپی ہے انامی ہے جنم مرد سے پہل ہے اور پرمینٹ ہے یہی بھگوان کی صحیح پریباسہ ہے تو آئی ہم سکت ویڈیان کے ماجین سے یہی اور جانہا جہا ہے اسے یہ آدھیاپنک ویڈیان کو سمجھنے کی کوشش کرنے اور اپنی دشتری مانگر میں بنائے سوابی جی آپ کا بہت بہت انیوار بات ہی بات میں ایک نیا پرشن چالوں ہو گیا ہے کہ ابھی ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ سویم میں بھگوان کی جو ہم اپاشنا کریں اور جو ہے اس کو شد کرنے کی کوشش کریں اگیان دشتری کی نیچوریٹی کو تو اس سے بھی ایک جی کیسا پیدا ہوتی کہ سویم کی سویم سے کیسے بات کریں اور یہ کہاں بھی جاتا ہے کہ خود کی خود سے بات کرو اس کو انوپرکشہ بھی بولتے ہیں اور تیلی پیٹی بھی کہتے ہیں بہت سے کئی نام ہے اس کے سویم سے سمجھ ہوتی بھی ہے ہم کرتے بھی ہیں لیکن اتیار کو بھی جیان کی درستی سے سویم سے سویم کی بات کرنا سویم سے سویم کی اپاشنا کرنا جیسے کہ ہم بھگوان کے مدل میں کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویدھی بتائیے جب سویم سے سویم کی اپاشنا کریں جانیں اس پسٹ ویدن تک پہنچیں ساری پکریہ بتائیں تو پھر ہمیں دوسری کو ضرورتی نہیں سویم سے سویم کی اپنی کرنے والا ہوری باتنس سویم ڈھاو ہوری لاVIN سربسر بڑی بات یہ ہے کہ سویم سے سویم کی انبوتی کرنے کا architecture یعنی پرکرتی سے پرمادمہ کی انبوتی کرنے کی دع�� نہیں سویم سے س package کی انبوتی کرنے کا مطلب پردیشتری کا آکما سے پرمادمہ کی انبوتی کرنے ابھی پردیشت آتما تو پرماتما کی امروکتی دائری پر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کا افتیت ہو ایمبرائی ہے ان کا افتیت ہو اجنان ختم ہو جائے گا تو ان کا افتیت ہو ختم ہو جائے گا مگر انشاعت کرنے والا وہ ہے ڈھائیو پردیشتہ وہ ستت آتما اور آتما کے بھولوں کی ہی اویرنیس رکھے گا آتما کی قولیٹی کی ہی اویرنیس رکھے گا اور دھیرے دھیرے منوچنکایا کی قیمت اپنی درستی میں مائونیس کرتا رہے گا تو ایک دیکھ اس کو آتما کی ویلوی بڑھتی جائے گی ریلیٹری ستھے کے بھی ختم ہو جائے گی اور دھیرے 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 اجنان ختم ہو جائے گا اور اس پردار سے آتما کی انگوٹی کے مار میں وہ پردیشتہ آتما ڈبلوکمنٹ کے روپ میں آگے بھائے گا کیوں کی ویسے تو پردیشتہ آتما کے پاس انگوٹی کرنے کا سامردھ نہیں ہے مگر جیسے پردیشتہ آتما کو اجنان بنانے کا سامردھ ہے یا ایمیٹھے بروپ سے ایسے اجنان کو مٹھانے کا بھی سامردھ ہے ساناتن ستھے کو لکس میں رکھتا ہے تو یہ دونوں کا پاہو ان کے پاس سے اور اگر اجنان مٹ گیا تو سریر آتما دو ہی کہے گا تو سریر کو آتما کی انگوٹی نہیں کرنی ہے اور آتما کو سریر کی نہیں کرنی ہے یہی سویم کو سویم کی انگوٹی کہتے ہیں جو لاسٹ وقت میں ہوتی ہے سویم کو سویم کی انگوٹی کیول لاسٹ وقت میں ہوتی ہے کیونکہ وہ آجما کی انگوٹی کرتا ہے ماتا کے لڑنے سے اور وہ کبھی اس میں سے باہر نکرتا نہیں تو اسی لئے ہم آتھاکمہ بیلیان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سویم کو سویم کی انگوٹی کرنا یہ سمیدیاں اور سمیدگرسن کے پرشاتھ کے بینا سمکب نہیں تو اسی لئے میں نے کہا آئیے ہم سب یہ آتھاکمہ بیلیان کو اور گھرائیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے پرشتگوں ایسے ہی بیلیان کے مہادین سے سماعتو کر کے اجیان کو سماعتو کر کے آگے مرے لیے یہی میری سکھا ہوئی سوامی جی بہت بہت اندیواز اب تھوڑا ہم اسی کرم کے اندر آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں ایک ایسی استطی آ جاوے سرین نربل پڑ جاوے اندریاں جو ہے جین شین ہو جاوے اور ہم کو ایسا محسوس ہونے لگ جاوے کہ ہمارا قریب قریب ہینڈ ہونے والا ہے ایسے سمیہ کے اندر سے انتظام ہمارا آئی جائے وہ آئے گا وہ کان سماعت ہو جائے گا وہ آئے گا اس سے کچھ سمیہ پہلے گا چاہے سال ہو چاہے مینہ ہو اس سمیہ کے اندر ہمارا یہ جو گیاں درشن جو ورکمان میں ہے یہ ایکسٹریم تر پہنچے یہ وہ بہت اچھی استطیقے اندر چلا جائے کیونکہ ہم کو اس کو پاروڑ کرنا ہے اسی کو آگے لے جانا ہے تو گرپیہ لاسٹ کے سمیہ کے اندر جو ہاں مین چیز ہوتی ہے وہ اس سمیہ کے اندر کس طری سے اتیار کو بھی دیان جو ہے گھنکا نہیں ہو سکتا ہے کتنا بھی سمیہ ملے میکنی ہو تو گرپیہ جو پرشن آپ کے پہلے سٹیق سماعتان دیا ویسا کا ویسا یہ سمیہ دان آپ ادیار کو بھی دیا جتنا انگا ہوگا وہ تو کیرپڑ ہوگا ہی انگا انگا مگر کس کا انگا کرپڑ ہوگا انگا 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 سب کے لئے سکے مدد پہلے درشتی چاہیے درشتی چاہیے درشتی کا اوبیوگ چاہیے پھر اگیان کو ناز کرنا پڑے گا اوپیو کر کے اور ڈیبلوپنٹ کرنا پڑے گا وہ ڈیبلوپنٹ آپ کو برچ ٹو برچ کیلئے پڑے ہوگا وہ کبھی ناز نہیں ہوگا اب پرسنے آئے کہ last moment کیسے لے جائیں گے تو آپ نے اپنے جیون میں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال جو بھی آپ نے یہ بیجیان کا سمجھ کے درشتی سے پورسات کیا ہے اس کے ساتھ پہلے آپ کو انگاو ہوا ہے تو وہ انگاو ڈیبلوپنٹ میں کروڑ ہوگی نیکس برچی ڈیبلوپنٹ کے فارم میں کنورٹ ہوگا نالیج کے فارم میں نہیں ہوگا اور ڈیبلوپنٹ کنورٹ ہوتا ہے ڈیبلوپ ویزن وہ ویزن کی نیکس برچ میں آٹو مول سے کام کرے گا تو اسی لیے کیری پورورڈ تو ہو سکتا ہے ہو جائے گا مگر ہم کو ابھی کیری پورورڈ کی اتنی چندہ نہیں کرنی ہے جتنا ہو سکے اتنا اگر بیجیان کرشتی پر آپ تو ہوئی ہے سمجھ میں کیام اور سمجھ میں درشن پر آپ تو ہوا ہے تو اس میں میکشمم اس کا آپ کو بیوگ کر کے کتنا ہم اگیاں میٹا سکتے ہیں وہ ہمارے میں بہت بہت امپورٹن ہے اور اگر اگیاں میٹا وہی اپیوک کو ڈیبلوپ ویزن میں ڈیبلوپ ویزن پر ہوگا اگیاں میٹا وہی تو آپ کی امکتی ہے اور اگیاں کو سیو کرنا وہی آپ کی اگیاں امکتی ہے تو اسی لیے میں نے تاہاں آگے بڑھنے کیلئے یہی اگیاں کو میکشمم 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 ہم اپنی درشتری سے گیاں کرسن سے اپیوک کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو وہ ڈیبلوپ ویٹ تو ہونے والا ہے اور ڈیبلوپ ویٹ ساتھ میں بھی آئے گا ابھی ساتھ میں آئے گا کہ اس میں یادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جس نہ اپیوک کر کے کنورٹ کروں گے ڈیبلوپ ویٹ میں وہ ساتھ میں آئے گا وہ خدرت کرتا ہوں آپ سمجھے اسی لیے میں سمجھتا ہوں ڈیبلوپ ویٹ کو آگے پڑھانا یہ آپ کا کام ہے اور اسی لیے ان میں زیادہ دھیان دینے کی ضرورتیں اپنے آپ ڈیبلوپ ویٹ ساتھ میں آئے گا اور ڈیبلوپ ویٹ میں آٹو مور سے کام کریں اسی لیے میں نے کہا آئی ہم سب ویڈیان کو اور گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں کامی جی آپ کا بہت بہت دھنیوال اتیاتن ویڈیان کا مکھ کے ایم جو ہے وہ اجیان کو دیرے دیرے ڈائیلوٹ کرنا کم کرنا کمزور کرنا اس کو چھوٹ کرنا اس کو مٹانا اس کو ایریج کرنا یہ مکھ کے کام ہیں اور اس کے لیے جو ہمارے جو ہے اپیو ہونا چاہیے سمجھے جو ہمارے سٹوریج میں ویزل کے اندر ہے اس کا اپیو کرنا اور جو سنجھوگ آ رہے ہیں اس کے اندر زیادہ زیادہ اس کی اپلیکیشن کرنا یہ ساری پروسیس کریں ایک ساتھ ہوتی ہے اور یہ پروسیس کرنے سے ہوگا یہ ہے کہ ہمارا جو اجیان ہے دیرے 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 ایریج ہوتا جائے گا اور وہی انوباب میں ہوتا ہے اور وہی جاکر سمجھان درشن میں سٹوریج ہوتا ہے ہم کو نہیں کرنی یہ چیز ہماری درشتری میں آنا چاہیے درشتری کا عرض ہوتا ہے مانیتا ہماری جو روم بلیف ہے میں سرین ہوں سرین کا سلچہ لگوں یعنی ہمارا ہونرشپ دورشپ ہے اس مانیتا کو سماعت کر کے ہمارے کو جو ہے میں تو جو ہے یوزر ہوں میں تو جو ہے گیسٹ ہوں نیچر کا میں تو اس پوری پرکرتی کا جو ہے وہ من وچن کا ایسے مکھ پرکرتی کو دیکھنے والا ہوں اور پرکرتی کو مکھ دروپ سے جاننے والا ہوں ایسا ہماری مانیتا کے اندر صحیح ڈلیف آنے چاہیے یہ پروسے چلتے چلتے ہمارا ہی سپسٹ ہوتا جائے گا تو امید ہی اب جتنا سمیں بچا ہوا ہے اس کے اندر میں یہی سے ہلکہ فلکہ پرشن کرتا ہوں کہ یہ جو مانیتا کی میں نے بات کہیں wrong belief اور right belief اسی سے vision بنتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا سب اندر کا اندر ہے تو تھوڑا wrong belief right belief کو بھی تاکہ ہمارا صحیح reason بنے کیونکہ reason کے اندر ہی سمیں گیاں سمیں درشن رہتا ہے تو یہ wrong belief right belief کیا ہے اس کو کیسے سماعت کیا جانا چاہیے وہ کرپیات پھوڑا پرکاش ڈالی ہے جتنا سمیں بچا ہوا ہے wrong belief and right belief wrong belief کا مطابتہ رلیٹیو سکتے ہیں right belief کا مطابتہ مارکہ مگر wrong belief کو right belief ماننا وہ wrong ہے اور right کو right ماننا وہ right ہے wrong belief رہے گی پرشارت کے رخ میں نہیں رہے گی تو وہ wrong belief پرشارت کے رخ میں رہے گی تو وہ بادہ ہے یعنی wrong belief نگلے گی اسی لیے مکتی کے مارک میں روم بیلٹ بھی بادر ہے آج یہ بڑھیں کے لیے ہم کو روم بیلٹ بھی ڈسٹرپ کرتی ہے اور روم بیلٹ کو بھی اجیان کہتے ہیں اور وہی اجیان کو ہم کو مٹانا ہے اور وزن اور وہ وزن کو مٹانے کے لیے روم بیلٹ کا وزن کو مٹانے کے لیے اجیان کی اجیان اور سب میں ترسل کا یونیورسال ٹوز وزن کا اپیوک کر کے ہر عوستہ میں اپیوک کر کے سب اور پرکار کا اجیان بھی جانکہ روم بھی میٹانایا ہے یہ ہی ہمارا کٹویا ہے یہ ہمارا پورسار سے ہے اور یہ پورسار سے ہم ایک دن کی وہ درشن اور بعد میں کیوال جاند راپت کریں گے تو آج ہم سب یا اجیان کو یا اید کے بعد جن سے آگے آگے اپنی شاڈ میں اور بھی زیادہ جانتا راکھا کریں یہیں بھی آپ سب کو شکمنا ہے سوامی جی آپ کا بہت بہت جائے سنچی داری ہے جائے سنچی داری ہے موسیقی